بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مکسٹین فو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ساہیت فاروق ناظرین شہر اقتدار کے اندر مختلف قسم کی چیمگوئیاں زیرے گردش ہیں ان کے اندر کتنی صداقت ہے اور کیا سچ ہے کون سی حقائق پر مبنی ہیں اس حوالے سے ان سوالوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے جو شہر اقتدار کے اندر بار بار پوچھے جا رہے ہیں وہ کون سے سوالات ہیں سب سے پہلے میں وہ بتاتا چلوں کیا وزیراعظم کو آخری وارننگ دے دی گئی کیا اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے درمیان دوریاں پیدا ہو چکی ہیں اور موجودہ حکومت کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے کیا اسمبلیاں ٹوٹنے جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا وزیراعظم عمران خان مختلف چیلنجز سے نکلنے کے بعد پی ڈی ایم کا جو سب سے بڑا چیلنج تھا اس سے نکلنے کے بعد ٹی ال پی کے چیلنج سے نکلنے کے بعد اب جو موجودہ چیلنج ہے ان کے لیے وہ سب سے مشکل ترین ہے اور اس حوالے سے وہ شدید دباؤ کا شکار ہیں ان تمام سوالوں کا اگر ہم جواب تلاش کر لیں تو ہمیں ان افواؤں کے بارے میں جواب مل جائے گا کہ آیا ان میں کتنی صداقت ہے ویورز آج کے اس ویلاگ میں ہم انہی سوالوں کے جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے لیکن حقائق پر مبنی میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جانا چاہتا ہوں پرائم نیسٹر عمران خان کا جب دور اقتدار شروع ہوا تو اس میں پرائم نیسٹر کا جو سب سے زیادہ اہم ساتھی تصور کیا جاتا تھا جو دستیر راست تصور کیا جاتا تھا وہ جانگیر خان ترین تھا اور کوئی بھی مشورہ عمران خان جو کرتے اپنے ساتھیوں میں سب سے پہلے جانگیر خان ترین سے مشورہ کیا جاتا اور جانگیر خان ترین نا اہل ہونے کے بعد بھی کابینہ کے جلاسوں میں بیٹھتے رہے اور ان اوفیشلی انہیں ڈپٹی پرائم نیسٹر کی حیثیت بھی حاصل رہی اور ان کی طرف سے دیئے گئے احکامات کسی کو جٹلانے کی جرت نہیں ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر جو بیوروکریسی تھی ان کے تبادلوں میں بھی جانگیر خان ترین کا ہاتھ رہتا لیکن انفرچنیٹلی یہ کہہ لیں جانگیر خان ترین کی شاید یہ بدقسمتی تھی کہ پرائم نیسٹر کی طرف سے ایک ان کے جو پرنسیپل سیکٹری تھے ان کو جب لائیا گیا پرائم نیسٹر ہاؤس کے اندر آزم خان کی میں بات کر رہا ہوں اس پر جانگیر خان ترین کے بہت سے تحفظات تھے جانگیر خان ترین چاہتے تھے کہ ان کو نہ لائیا جائے بلکہ اس کے بدلے انہوں نے تین نام اور تجویز کیے جن کو پرائم نیسٹر کی طرف سے رد کر دیا گیا اور پھر یہی جو تحفظات تھے انہوں نے آنے والے وقتوں میں جانگیر خان ترین اور عمران خان کے جو رابطے تھے ان کو مادود کر دیا اور ان کے درمیان مادود ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ اختلافات میں بدل گئے ویورز گزشتہ کچھ عرصے کے دوران جب جانگیر خان ترین کا پہلی دفعہ شوگر کے معاملے میں شوگر سکینڈل کے معاملے میں نام لیا گیا تو زیراعظم عمران خان کو جانگیر خان ترین نے اپنے سارے معاملات سے اگاہ کیا اور انہیں یہ بتایا کہ اصل حقائق کیا ہیں کیوں ان کا نام لیا جا رہا ہے اور کیوں ان کو پرائم نیسٹر آف پاکستان سے دور کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں لیکن عمران خان نے ان کی ساری وزاحتوں کو ماننے سے انکار کر دیا جس کے بعد وہ لندن تشریف لے گئے اور یہ بتایا گیا کہ وہ اپنے علاج مالجے کے لیے لندن گئے ہیں لیکن لندن میں پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے قریبی جو دوست تھے ان سے یہ بتایا کہ مجھے یہ اطلاعات تھیں کہ مجھے گرفتار کروانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے میں یہاں پہ تشریف لے آیا اور میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ چاہتا ہوں کہ یہ دیکھوں کہ حکومت کے معاملات کیا ہیں کہاں تک عمران خان مجھ سے خائف ہو چکے ہیں اور وہ پوری طرح ان شخصیات کے نرگے میں آ چکے ہیں جن کے بارے میں میں انہیں آگاہ کرتا رہا اس پر پرائم نیسٹر عمران خان کو انہوں نے ورس ایب میسجز کیے جس کو رسپونڈ بھی کیا عمران خان کی طرف سے عمران خان نے ریپلائی بھی کیا جس پر کافی عد تک جنگیر خان ترین کی طرف سے جو ہے وہ اتمنان کا اظہار کیا گیا کہ عمران خان اب بھی ان کی بات سنتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے جو قریبی جو کابینہ کے ممبر ہیں فواد چودری مراد سعید اور یہ لوگ بھی جنگیر خان ترین کو بہت زیادہ ان کے یعنی کامن فرنڈ اگر بات کی جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا تو کامن فرنڈ مانے جاتے تھے اور میسنجر کے طور پر بھی سامنے آئے اور انہوں نے بھی ان تمام اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کی لیکن عمران خان اپنے بات پر ڈٹے رہے اور انہوں نے کہا کہ اگر اس کی اگر کہیں بھی کوئی معاملہ ہے تو اس کی انکوائری ہو جائے تو اس سے جنگیر خان ترین کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر ف آئی اے کی طرف سے انکوائری کمیشن مقرر کیا گیا اور ان کی طرف سے جب انکوائری کا معاملہ شروع ہوا اور ف آئی اے کی میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ڈائریکٹ پرائم نیسٹر جو ہیں اس کو اون کرتے ہیں ہولڈ کرتے ہیں اور ان کے حکم پہ یہ سارا کام کرتی ہے یہ ایجنسی جو ہے پھر اب چونکہ جنگیر خان ترین کو سارے معاملات جو تھے وہ پرنسیپل سیکٹری کے ساتھ تھے جن کا وہ کھل کے نام تو نہیں لیتے لیکن مختلف جگہوں پہ یہ اظہار وہ کر چکے ہیں کہ وزیر آزم عمران خان اور ان کے درمیان آزم خان جو ہے وہ مسائل پیدا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہزاد اکبر کا بھی نام لیا جاتا ہے جو کہ مشیر ہیں پرائم نیسٹر آف پاکستان کے تو ویورز اب یہ معاملات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ جنگیر خان ترین بھی کھل کے سامنے آ چکے ہیں اور انہوں نے پورے لاو لشکر کے ساتھ حکومت کو آخری وارننگ دے دی ہے کہ اگر یہ معاملات حل نہیں ہوتے تو پھر وہ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے اور چالیس کے قریب راکینے صوبائی حکومی اسمبلی جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے آج کی پیشی کے بعد جب ان کے گھر میں بیٹھک ہوئی تو وہاں پہ انہوں نے نیکس لائے عمل تیار کیا لیکن اس سے پہلے جو پریس کانفرنس کی گئی وہ باتیں جو جنگیر خان ترین خود اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتے تھے وہ ریاض کی طرف سے یہ کلوائے گئیں اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم حکومت کو آخری وارننگ دیتے ہیں ہم رزائن کرنے کے لیے بیتیار ہیں لیکن کچھ دوستوں کی طرف سے ہم پہلے بھی کرنا چاہتے تھے منع کر دیا گیا وہ دوست کون سے تھے ویورز یہ آپ بھی غور کیجئے اور جاننے والے یقیناً جانتے ہوں گے کہ وہ دوست کون سے ہیں جو عمران خان کو کافی حد تک جو بھی معاملات بگڑتے تھے ان کو سلجانے کی کوشش کرتے رہے اب لیکن اب چونکہ ان کے درمیان یہ کہا جا رہا ہے کہ دوریاں پیدا ہو گئی ہیں اور عمران خان کی حکومت کو خود اپنے معاملات حل کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے اور ان کی طرف سے چونکہ نیوٹرل ہو چکے ہیں وہ الگ ہو چکے ہیں تمام معاملات سے اس لیے حکومت زیادہ مشکلات کا شکار ہے اس کے بعد ساک خاکوانی کی طرف سے بھی سخت زبان استعمال کی گئی اور انہوں نے کہا پانچ چھے دن کے اندر ہم اپنا فیصلہ سے حکومت کو آگاہ کر دیں گے اور جو بیٹھک ہوئی اس کے اندر ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا یا تو حکومت سے استیفے دے دیے جائیں تاکہ یعنی پارٹی سے ریزائن کریں گے تو وہ ظاہر ہے مصطافی ہو جائیں گے الیکشن کمیشن سے بھی ان کے علکے خالی قرار پائیں گے یا دوسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو مزید ملا کر الگ گروپ بنا لیا جائے اور اکٹھے کسی اور پارٹی کو جائن کر لیں اگر ایسا کرتے ہیں تو اس صورت میں وزیراعظم عمران خان کے پاس آپشن کیا ہوں گے ظاہر ہے وزیراعظم عمران خان کی جو پنجاب کی اور فیڈرل گورنمنٹ ہیں یہ چند ووٹوں کی بنیاد پر چند راکینے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہیں اگر اتنی بڑی اکثریت تلق ہو جاتی ہے تو حکومت کا بچنا مشکل ہو جائے گا اور ایسے حالات میں عمران خان کے پاس دو آپشن ہیں یا تو جنگیر خان ترین کے ساتھ مفامت کر لیں یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں اگر وہ مفامت کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ان کا یہ موقف خاصہ کمزور ہوتا ہوا دکھائی دے گا جو پہلے دن سے انہوں نے اختیار کیے ہوا ہے کہ طاقتور کے لیے اور نظام اور کمزور کے لیے اور نظام ہو یہ ہم برداشت نہیں کریں گے یہی ایک ون پوائنٹ ایجنڈا وہ لے کر چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کہ میں کسی کو انہارو نہیں دوں گا اگر ایک طرف وہ اپنے یعنی اپنی پارٹی کے شخص کو جس پہ بہت سے الزامات ہیں اس کو اگر وہ مفامت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اس کو انہارو دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ پارٹی کے بہت سے راکین اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر سوال یہ بھی اٹھیں گے کہ آصف علی زرداری پپلز پارٹی مسلم لگنون نواز شریف اور یہ سارے ان کا کیا بنے گا ان کے لیے مفامت کیوں نہیں اپنے لوگوں کے لیے مفامت تو ہے تو یہ دونوں طرف عمران خان کے لیے مشکلات ہی مشکلات نظر آتی ہیں ایک طرف بکھائی ہے دوسری طرف بکھائی ہے عمران خان جس طرف بھی جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے مشکلات نظر آ رہی ہیں اور وہ جواب دینا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا آپ دیکھتے ہیں عمران خان کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں ان تمام معاملات میں کیونکہ جانگیر خان ترین اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ چکے ہیں اور یہ جو چیلنج ہے عمران خان کے لیے یہ پی ڈی ایم اور جو ٹی ال پی تھی ان دونوں سے بڑا چیلنج ہے کیونکہ یہ اندرونی خلفشار ہے اور ہمیشہ حکومتیں اندرونی خلفشار جو ہیں انہی کی وجہ سے گرتی ہیں انہی کی وجہ سے وہ قابل قبول نہیں رہتی اور عمران خان کی حکومت کو آئے دن اسی طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے ان کی جو کرکردگی ہے تین سال کی اس پر سے بھی عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے اور اگر عمران خان ایسے حالات میں سمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور الیکشن کی طرف جانے کی تیاری کرتے ہیں تو عمران خان کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ لوگوں کے پاس کیا لے کے جائیں گے ان کی کرکردگی کیا ہے ابھی تین سال کے اندر وہ ایسا کوئی خاطرخواہ کام نہیں کر سکے جس کی بنیاد پر وہ نئے ووٹ لے سکیں ویورز آنے والے دنوں میں بہت سی ڈویلپمنٹس ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ تمام ڈویلپمنٹس سے آپ کو باخبر رکھوں جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن ضرور تباہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ